اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں ناز برشید آپ کے ساتھ دوستو کیا حال ہے کیسے آپ سب خرید سے ایک بات ذہن میں آئی ابھی ابھی تو میں نے کہا یہ آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہیے کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا شیئر کرنا ہمارے لئے ہو سکتا ہے اتنی اہمیت نہ رکھتا ہو لیکن لوگوں کے لئے وہ بہت اہمیت رکھتا ہے تو وہ بات یہ تھی کہ ابھی ابھی میں نے جو ہے وہ آم کھایا اور پتہ نہیں آم کو موں میں لیتے کے ساتھ ہی میرے ذہن میں ایک چیز آئی آم بہت میٹھا تھا مجھے بڑی مطلب ایک اچھی سی اندر سے ایک اچھی سی فیلنگز آئی کہ میں نے بالکل برجستہ نا آم کی بونے والے کو یعنی اس کسان کو اس فارمر کو جس نے آم بویا تھا اس کیلئے میں نے دعا کی پھر میں نے کہا جب اس کے لئے دعا کی ہے تو جس نے آم اتارے ہوں گے جس نے اس فارمر کی ہیلپ کی ہوگی جو سامان گاڑی میں لات کے لے کر آیا ہوگا اور جس نے منڈی میں گاؤں کی منڈی سے شہر کی منڈی میں لاکی بیچا ہوگا پہلے گاؤں کی منڈی پھر شہر کی منڈی اور پھر شہر سے دکانوں تک تو جس جس کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ یہ آم گزرا ہے آپ اس انسان کو بہت ساری آسانیہ دیں اس کی ساری مشکلیں دور کر دیں اور اس کو خوشیتہ فرمائیں اسے صحت اور زندگی دیں یہ بات تو بڑی چھوٹی سی تھی لیکن یہ کہ اس بات نے میرے دل میں بڑی ایک ایسا جذبہ جگایا کہ ہمیں انسانوں کے لئے دعائیں کرنی چاہیے جب آپ ہاتھ اٹھا کے کسی کے لئے دعا کرتے ہو اور اس کو نہیں پتا ہوتا سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس کو نہ پتا ہو کہ آپ اس کے لئے دعا کر رہے ہو تو پتہ ہے اس دعا پہ فرشتے آمین کہتے ہیں اس دعا پہ اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے کہ میرا ایک بندہ جو اس بندے سے ملا نہیں اسے دیکھا نہیں وہ اس کے لئے دعا کر رہا ہے اس کے حق میں دعا کر رہا ہے تو یہ کتنی اچھی بات ہوگی نا اور پھر ایک حدیث بھی یہ ہے کہ آپ انسانوں کے لئے دعا کریں اپنے اس بھائی کے لئے دعا کریں جو اس وقت آپ کے سامنے موجود نہیں ہیں تو اس کے لئے فرشتے اس کو سنتے بھی ہیں اس پہ آمین بھی کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پاس وہ دعا جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ کوئی بھی چیز آپ لوگوں کے ہاتھ میں آیا کریں ہر چیز کا گہرائی سے تجزیہ کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ چیز میرے ہاتھ میں آئی ہے اس کا بنانے والا جیسے یہ وال پیپر اس وقت آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تھوڑا سا میں اس کو مجھے پہلی نظر میں بہت پسند آیا تھا اس کے بعد میں اس کی مطلب بیک گراؤنڈ میں گم ہو گئی تھی کہ اس کو کریئٹ کرنے والا کمپیوٹر پر کس نے نکالا ہوگا اس کی کلر کمبینیشن بڑی زبردست ہے نہ بہت زیادہ ہے نہ بہت کام ہے یعنی لو ہائے نہیں ہیں بہت اچھا ہے تو ہر چیز کو جب آپ دیکھتے ہیں اپنی نگاہ سے دو تین خیال آتے ہیں ایک تو یہ کہ بہت ہی خوبصورت ہے اور دوسری یہ کہ یہ بنانے والا کتنا زبردست ہے کتنا اچھا اس کو آئیڈیا ہے ہم فیس بک پر دیکھتے ہیں ہم بہت ساری چیزیں ہیں جیسے یہ لیمپ ہے مجھے یہ لیمپ بہت پسند آیا تھا تو میں اس چیز میں میں اندر اندر سوچتے لگی کہ اس نے مطلب یہ آئیڈیا کہاں سے لیا پھر کس طریقے سے بنایا اور خاص طور پر اس کی یہ جو شیڈ ہے شیڈ اتنے خوبصورت انداز کے بنے ہوئے ہیں کہ مجھے لگا کہ اس پر بڑی محنت ہوئی ہے اور اس پر کس طریقے سے محنت ہوئی ہے ہمیں تو بظاہر یہ ایک شیڈ لگ رہا ہے اور ہم کبھی دیکھتے ہیں اور کبھی نہیں بھی دیکھتے ہیں لیکن نئی کام ہوا ہے اس کے اوپر تو بس اس کی پرفیکشن پر مجھے اس کی پرفیکشن بہت پسند آتی ہے اسی طرح سے یہ کلمہ تیبہ یہ پینٹنگ بہت مشہور ہے عموماً لوگوں کے پاس ہوگی اس بات کا مطلب یہ مطلب تصور کیجئے گا کہ میں آپ کو اپنا ڈرائنگ روم دکھا رہی ہوں میں بتا رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کتنی اچھی ہے کتنی زبردست ہے اللہ تعالیٰ نے کتنی مہارت دی ہے ہم لوگوں کے ہاتھ میں ہمارے بھائیوں کے ہاتھ میں چاہے وہ فارمر ہو چاہے وہ سوفا بنانے والا ہو چاہے وہ لیم بنانے والا ہو چاہے وہ پردے سینے والا ہو تو نمبر ون لوگوں کے لئے دعائیں کرنی چاہیے جب بھی کسی کی کوئی چیز استعمال کریں آپ اسے دعا دیں لازمی دعا دیں اور اس حوالے سے جیسے میں نے آپ کو ایک عام کا ذکر کیا ہے تو عام بونے والا کاٹنے والا عام کو لے جانے والا لانے والا پھر آخر میں ریڈی پہ سیل ہوتا ہوا لے کر آنے والا سب کے حق میں دعا کریں تو اللہ تعالیٰ جو ہے اسی دعا کی وجہ سے ہمارے لئے بھی آسانیہ کر دیں گے اور ہمیں بہت ساری آسانیہ آتا کریں گے آمین سم آمین آئی ہوب کہ آج کی بات میری آپ کو سمجھ آئی ہوگی دعائیں کیجئے اور ذہنوں کی پرد کھولیے سوچئے کہ یہ چیز بنی ہے کیسے بنی ہے اس کی پیچھے کیا کاریگری ہے اور پھر وہ جو مین کاریگر ہے جو اللہ تعالی ہے وہ جب ہمیں پتہ چلتا ہے اوہو یہ تو سارے کام اللہ تعالی کے کتنی خوشی ہوتی کہ اللہ تعالی آپ نے کیسے نمونے کیسے ڈیزائن پیدا کی ہیں کیسی سوچ دیئے کہ کوئی جہاز بنا لیتا ہے کوئی ہاتھی کو زیر کر لیتا ہے کوئی حکومتیں چلا رہا ہے کوئی کھیتوں کو لے کے کھیتوں پر کام کر رہا ہے اور ہر بندے کی کچھ نہ کچھ سوچ ہے ضرور تو چھوٹی سی بات تھی بہت ساری دعاوں کے ساتھ آپ لوگوں سے دعاوں کی اپیل ہے یہ سب کچھ میں یہ نہیں کہتی کہ ضرور شیئر کیجئے گا نہیں یہ کہنا مجھے اچھا لگتا ہے کہ سبسکرائب کیجئے گا جو بات دل کو لگتی ہے وہ آگے پہنچتی ضرور ہے یہ میرا ایمان ہے اسلام علیکم